میرا نام صوفیان کاجف ہے میں دارال مدینہ ملی کیمپس ٹو میں پڑھتا ہوں میرا عمیرہ اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بچے بار بار اپنے دوستوں سے کٹی ہو جاتے ہیں ایسا کرنا کیسا برائی مربانی ہماری رہنمائی فرمائیے جزاک اللہ خیرہ بچے کٹی ہو جاتے ہیں بات بات پہ ہر بچے کی عادت نہیں ہوتی لیکن دوسروں سے وہ سیکھتا ہے پھر کٹی بھی ہوتے ہیں تو بدھی بھی بہت جلدی ہے بدھی بولتے ہیں نا وہ بھی جلدی ہو جاتے ہیں اب یہ بچے ہم کو سکھاتے ہیں بڑوں کو ہم بھلے کٹی بودھی کرتے رہتے ہیں آپ نے کٹی کرنی ہی نہیں ہے پھر آپ لوگ جلدی بودھی کرتے نہیں ہیں تو پھر یہ رشتہ داریاں توڑتے ہیں کتنے گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے جب بڑے کٹی کرتے ہیں تو احکام جو بھی یہ شریعت کے بڑوں پر ابلاغ ہوں گے بچے تو بچوں کی تو کٹی دیکھئے ہیں ایسی ہی ہوتی ہے کچھی کچھی کٹی ہوتی ہے لیکن اس کے عادت نہیں بنائے تک ہے بڑے ہو کر آپ اس سے بچے بچے جو کٹی کرتے ہیں جیسے ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرتے تو ان کو ملانے کے لئے بڑے ہوتے ہیں چلو بیٹا لڑا نہیں کرو چلو دوستی کر لو تو وہ یہ دوستی بھی کروا دیتے ہیں جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے جب ایک دوسرے سے تعلق توڑتے ہیں یا اس طرح کیا کرتے ہیں تو ان کو ملانے والے اتنے آتے نہیں ہیں بلکہ شاید جدائی ڈالنے والوں کی بھی تعداد بڑھ جاتی ہے بہت اچھا کیا تو نے اس سے ہے آدمی صحیح نہیں تھا وہ تو میرا خیال اگر یہ ملانے والے لوگوں کی تعداد بڑھ جائے جو بھی اس کے شرح اصول ہیں اس کو سامر رکھتے ہوئے تو شاید لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق توڑنے کی پرسنٹیج کم ہو سکتی ہے شاید جی جی آپس میں تعلق کا توڑنے کا جہاں تک تعلق ہے یاد تو مطلبی کا اگر واقعی کوئی شہری وجہ ہے ایمانیات سے متعلق کوئی مسئلہ ہے عقائد کے تعلق سے کوئی مسئلہ ہے تو پھر تو چلو ٹھیک لیکن ہمارے ہیں یہ وجہ نہیں ہوتی بلکہ بس وہ اس نے یوں بول دیا مجھے دعوت نہیں دی میں نے سارے گھر کو دعوت دی تھی انہوں نے دو آدمی کو دعوت دی اس طرح کی بھی مسائل ہوتے ہیں مجھے لفٹ نہیں کرائی میرے سامنے مسکر آیا نہیں میں مسکر آیا تو اس کا موہ پھولا ہوا تھا وغیرہ وغیرہ تو یہ شیطان جو ہے اس طرح یہ لڑوا دیتا ہے اور پھر بعض لوگ اس میں وہ فریق بنتے ہیں مزید فاصلے بڑھاتے ہیں لیکن اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں سمجھاتے بھی انہیں کوئی بات نہیں ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے انہیں دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو جو انہیں کے ملواتے ہیں وہ اچھے لوگ ہیں جو تڑوا تھے ہیں وہ برے لوگ ہیں آخرت میں ان کے لئے متابعے ہیں کہ shoot در عذاب کی حق دار ہیں جو مسلمانوں میں جدہ ہی ڈالے گا خاص کر رشتہ داروں میں جو جدہ ہی ڈالتا ہے ان کی تو وعید ہیں ان کے لئے تو عذاب کی یہاں بی بی میں جدہ گلوا دیتا ہے گلوا دیتا ہے گلوا دیتا ہے اور اس میں ایک تو فرینڈلی ایشوز ہوتے ہیں فرینڈشپ میں ایشوز ہوتے ہیں پرسل ایشوز ہوتے ہیں جس میں ہم اپنے آپ کو سیریس لے لیتے ہیں اور پھر وہ لمبا چھوڑا ہمارا پھر اس کا ایک نقصان یہ ہوتا حضور کہ بڑوں میں نا اتفاق ہی ہو جاتی ہے بڑے آپ سے بات نہیں کرتے بڑے ایک دن دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں اب جو ان کے بچوں میں جو ہوتا رہا ہے نہیں ابباجان نے بات نہیں کی تھی ابباجان منا کرتے تھے امی منا کرتی تھی تو خالہ مامو چاچا پوپی ایسی دوریاں ہو جاتی ہیں کہ پھر خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں تو ان بڑوں کو اگر آپ سمجھا دیں کہ بھائی کیوں اپنے بچوں میں یہ نفرتیں ڈال کے جا رہے ہیں جبکہ کوئی شریف وجہ نہیں ہے جیسا کہ آپ نے بھی بیان فرمایا تو ملنا لیں یہ رمضان کا بھی مہینہ ہے مل لینا چاہیے مل لینا چاہیے اور اس میں چھوٹے باپ کا بن جانا چاہیے آہل حضرت رحمت اللہ علیہ کا فتح رضویہ میں ہے کہیں دو بھائیوں میں سلا کے تعلق سے اگر جو پہل کرے گا وہ جنت کی طرف بڑھنے والے میں پہلا ہوگا پہل کرے گا سلا کرنا یہ جنت میں لے جانا والا کام ہے اور رشتہ توڑنا بلا اجازت شرعی یہ جہنم میں لے جانا والا کام ہے اور جو اس میں مدد کرتے ہیں توڑنے میں یا توڑنے کے لئے کہتے ہیں یا مشورے دیتے ہیں توڑنے کے وہ بھی جہنم میں لے جانا والا کام کر رہے ہیں کہ تو بھرائے وصل کردن آمدی نئے بھرائے وصل کردن آمدی اور جلال الدین رومی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ توڑ پیدا کرنے کے لئے آیا توڑ پیدا کرنے کے لئے نہیں آیا ہمارے یہ بھی ہوتا ہے گروپ بنتے ہیں باقیدہ ایک دوسرے خلاف اور یہ سب میں ہوتے ہیں خانداؤں میں بھی ہوتے ہیں دوستوں میں بھی ہوتے ہیں برادریوں میں ہوتے ہیں اور پتہ نہیں وہ شیطان کا راچ لگا ہوا ہے علم کی کمی کی وجہ سے بس اور عمل کا جذبہ کم ہونے کی وجہ سے ہر جگہ گروپ بنے ہوئے ہیں عوامی خواسی سب جگہ جو معاملات ہیں وہ گروپوں میں تقسیم ہیں اور نفرت ہیں خالی گروپ ہو نا کہ بھئی یہ فلاں برادری کا دفتر ہے فلاں برادری کا ادارہ یہ چلے اس میں کوئر نہیں ہے ایک دوسرے میں جو پھر برائیاں غیبتیں ان کو حقیر جاننا سامنے والے گروپ کو اور یہ سب ہو رہا ہے جو کہ متعبت ہے آخرت کے لئے تباہ کون ہے تو ایک دوسرے سے سلا بھی کر لیں اور دل بڑا کر کے معافی تلافی سے بھی کام لے لیں دل بڑا کر کے معاف کر دیں اگر آپ معاف کریں گے نا جیسا ہم بچپن میں سنتے تھے لڑائے لڑائے معاف کرو اپنا دل صاف کرو وہ اچھا نعرہ کسی نے ایجاد کیا ہے مزے کا ہے اگر یہ ہو جائے نا بڑوں میں تو بیڑا پار ہو جائے معاف کر رہا ہے معاف نہیں کر دل میں رکھتے ہیں حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا اور جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا اب یہ دیکھو معاف نہیں کیا جائے گا اب اگر آخرت میں معاف نہیں کیا گیا تو جاؤ گے گا دیکھ لیں اس پر غصہ بہت آتا ہے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی ناو علیہ السلام نرس کی اے رب اعلا تیری نظری کون سا بندہ زیادہ عزت والا ہے فرمایا وہ جو بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معاف کر دے بس یہ کہ معاف دینا سیکھیں ملانا سیکھیں یہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا عقبہ بن عامیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے شرپ پایا تو فوراں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ میں نے تھام لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو جلدی سے پکڑ لیا پھر فرمایا اے عقبہ دنیا آخرت کے افضل اخلاق یہ ہے کہ تم اس کو ملاو جو تمہیں جدہ کرے اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو اور جو اور جو یہ چاہے کہ عمر میں درازی عمر بڑی ہو اور رزق میں کشادی انروزی میں یعنی بڑھتری ہو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلح رحمی یعنی اچھا سلوک کرے قیامت کے روز ایک حدیث پاک میں فرمایا قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا جس کا عجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور شرمت میں داخل ہو جائے پوچھا جائے گا کس کیلئے عجر ہے وہ اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لئے جو معاف کرنے والے ہیں تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو لڑائی لڑائی معاف کرو اپنا دل صاف کرو تو آپس میں اعتقاب میں بھی اگر کوئی لڑائی ہو گئی ہو تو جاتی ہے باہر نکل دو ابھی مسجد میں تجھ کو کچھ نہیں بلتا باقی جیسے کچھا کھائی جاؤں گا معاف کر دو اگر کوئی کسی نے کچھ کہے دیا ہے کسی کے کونی لگ گئی ہے کسی کی لات پڑ گئی ہے ہو جاتا ہے اتنا رش ہے اب اس میں خاص کرو جب یہ سوئے پڑے ہوتے ہیں تو کچھ تو ان کی حفاظت کے لئے پہرے دے رہے ہوتے ہیں وہ تو ہماری ترکیب سے کیا ہوتے ہیں اس سائم بھائی خادمین وہ ہر جگہ ٹھیل رہے ہوتے ہیں تاکہ کوئی کسی کے موبائل تو انہیں نکال رہا یا کوئی کوئی بھی شرارت ہو سکتی لیٹے لیٹے پیسے بھی نکال سکتا ہے کچھ بھی کھر سکتا ہے تو وہ گھوم رہے ہوتے ہیں اب ان کی بھی کبھی پنجہ لگ جاتا ہو کبھی کسی کے ہاتھ پر پاؤں پڑ جاتا ہو یہ سوئے پڑے ہوتے ہیں لوگ لیکن اب اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے ورنہ پھر پیشیاں آتی ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو یہ بشارے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی کوئی تقلیف اگر پہنچی ہے تو معاف کر دیں اور باقی حصہ ہی میرے لیے بھی ایک آزمائش کا سبب ہے اب میں اٹھ کر تھوڑا یہ منظر دیکھ کر دل بھیلاتا ہوں آپ کے ساتھ بیٹ نہیں سکتا وہ مجھے ایسا لگتا ہے انتظار کر رہے ہیں اے رہے بھائی اتنے آنا شروع ہوتے بھی اس کو پھلانگا اس کو چھلانگا میں بھاگ جاتا ہوں اب میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں یہ مجھے دیکھنے نہیں دیتے باق باق کیا رہے ہوتے ہیں وہ نارے بھی لگاتے ہوں آوازیں بھی نکالتے ہوں گے اور لوگ گری نیس باستوئے ہوتے ہوں گے کوئی لیٹے لیٹے ہیوں کر رہا ہوتا ہے کوئی بیٹے بیٹے ہیوں کر رہا ہوتا ہے کوئی امت والا ہوتا ہے چھلانگ مار کے آگے بڑھ کے خود کے آ جاتا ہے کیا کروں جار دیکھنا ہی چھوڑ دوں میں ان لوگوں کو دربانی کر کے مجھے جب بھی دیکھ مغرب کے بعد پھر تھوڑا میں آدھے منٹ کے لیے سمجھو دیکھتا ہے ایک آدھی منٹ کے لیے اپنے موت کے پھر انتلاوت کر رہے تھے اب ادھر تلاوت کر رہے تھے بھاگ کیا رہے یوں کر رہے نور کی برسات تلاوت کر رہے تھے نور کی برسات ان پر ہو رہی ہے چھینٹ پڑھی جائے گی ان کو دیکھیں گے تو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات تو مجھے آپ دیکھیں تو دیکھنے دیا کرے کسی وہ اشارہ بھی نہیں کرے بلائی بھی نہیں یہ نہیں کیا کر رہے ہوں آج میں در کے مر آگے بڑھا ہی ٹی میں ملو آگے نہیں آیا صبح کہ یہ ملو انتظار کر رہے ہوں گے میں آؤں گا الچل مچے گی ان میں پتہ نہیں کتنے ہوں گی نیندیں یہ خراب کر دیتے ہوں گے یہ اگر ایسا ہوا آپ کی وجہ سے کسی کو چھلانگ ماری ہے اور ٹانگ لگ گئی آنکھ کھل گئی ہے دونڈ کے معافی تو مانگ نہیں پڑے گی آپ کو میں چھوڑ سے تک کوئی سوتے ہیں میں تو عزت کی محبت میں کرتا ہوں پیار میں کرتا ہوں عقیدت میں کرتا ہوں تو کیا بھی اب عقیدت میں کرتے ہیں تجسس میں کرتے ہیں خدا بہتر جانے مشہور آدمی کو دیکھنے کا دل کرتا ہے کوئی بھی ہو نا ابھی جیسے کوئی آئے ہاں تھوڑی آجائے نا کچھ سال کے طور پر آوے تو نہیں بسیر آدم ہی در آجائے تیرے میرے کو پوچھنا بھی نہیں ہاں تھوڑا آدھوڑی کیڑا گری کر دیں وہاں واقعی بولتا ہوں باغم باغ کر دیں گے دیکھنے کے لیے یہ جنرل بات کر رہو یہ مطلب آدمی کی نفسیات ہے کوئی مشہور آدمی آئے گا اس کو گیرتے ہیں ادھر بھی کبھی یعنی جو شو بیز والے آتے ہیں ان کی کولیٹی کے بھی ان کو بھی گیرتے ہوں گے دیکھنے کے لیے ایک آدمی کو ہیرہ تو اس کا اتنا بڑا نام ہے وہ آج یہاں آیا ہوا ہے کوئی اچھی نظر سے دیکھتا ہوا کوئی کسی نظر سے دیکھتا ہوا کوئی دیکھتے ہیں یہ کہ دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھئے اور کسی کا بھی نظارہ کچھ نہیں صلو علی الحبیب صلو علیہ وآلہ وآلہ امید